دیکھیں سریش والا جو ہیں زفر سریش والا یہ پرائیمیسر موڈی کے ایجنٹ ہیں ان کا کام یہ ہے کہ جو اتنی بھی مسلم تنظیمیں ہیں اس میں گھسیں اور اس میں گھس میں موڈی کی تعریفوں کریں اور وہاں انتشار اور اختلاف پیدا کریں میں پہلے دن سے جتنے بھی مسلمان لیڈر ہیں یا مختلف جماعتوں سے تعلق لکھنے والی لوگ ہیں ان سے میں نے ہمیشہ کہا کہ ان سے ڈرئیے یہ لوگ آپ کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں جہاں تک میرا تعلق ہے میں اوپن لی سب کے سامنے کہتا ہوں کہ نہ میں موڈی سے ڈرتا ہوں نہ یوگی سے ڈرتا ہوں میں ان لوگوں سے ڈرتا ہوں اور وہ بات انہوں نے ابھی بچارے مولانا سلمان ندری کو فسا کے ثابت کر دی کل کا واقعہ ہے کہ کل ایک خبیس نے الزام لگایا ٹیلی ویجن پر کہ مولانا سلمان ندری پانچ ہزار کروڑ روپیا مانگ رہے ہیں مسجد کے لیے میں مولانا سلمان کی اس موف کی مخالفت کرتا ہوں جو انہوں نے کی لیکن میں مولانا سلمان کو یہ نہیں سمجھتا کہ وہ پیسے کے معاملے میں بکیں گے وہ بکنے والا آدمی نہیں ہے اس کے خلوص پر تجویہ نہیں کرنا چاہیے جب اینکر نے کل پوچھا کہ یہ تیواری پانچ ہزار کروڑ کا اعظام لگا رہا ہے اور آپ نیگوشیٹر ہیں تو کیا کیا انہوں نے وہ چپ ہو گئے اور کہنے لگے کہ اب اب اس بات کو چھوڑ دیجئے اب سیٹلمنٹ آئی اردیہ کا کوڑ سے ہی ہوگا برخلاف اس کے ایک جنرلیسٹ لکھنو کا اور وہ غیر مسلم ہندو جنرلیسٹ اس نے ڈیفنڈ کیا اس نے کہا کہ سلمان ندوی کے ایشو کو ہم سپورٹ نہیں کرتے لیکن پیسے کی بات جو ہے یہ فریم کی گئی میں شروع سے یہ بات رکھتا ہوں کہ جب مقدمہ آخری سٹیج میں آ گیا ہے اب ہمیں نیگوشیٹ نہیں کرنا چاہیے اور نیگوشیٹ کس سے کریں یہ جتنی تنظیمیں ہیں وش ہندو پرشد ہو بجرنگ ڈل ہو یہ جتنے اور سب گھوم رہے ہیں یہ لوگ ہندو نہیں ہیں یہ فسادی لوگ ہیں ہندو تو شنکلہ چاریہ جو کہیں وہ بات مانیے ہندو سناتن دھرم کا جو سب سے بڑا لیڈر ہے ریلیجیس لیڈر ہے وہ وہ شنکلہ چاریہ ہے اگر شنکلہ چاریہ جی کوئی بات کہیں آپ ان سے بات کرتے تو ہماری بات سمجھ میں آتی یہ جو سارے جوکر الیکشن لڑنے کے لیے اور نفرتیں پیدا کرنے کے لیے اور ملک میں بٹوارہ کرنے کے لیے اور خون خرابے کے لیے یہ کبھی مندر کا نام کبھی مسجد کا نام کبھی کس کا نام کبھی گائے کا نام کبھی گوشت کا نام یہی سب کرتے رہتے ہیں ان لوگوں پہ اعتبال کیوں کیا انہوں نے مجھے آج افسوس یہ ہے کہ ایک میرا ایسا لیڈر جو نوجوان بھی تھا اور جس کے بارے میں سب لوگوں کے پوری دنیا میں یہ خیال یہ ہے کہ وہ اپنے علم میں بہت بہت اونچے پیمانے کا علم ہے اس کو فسا دیا ان لوگوں نے میں نے بھی مخالفت کی سلمان لگوی کی اور میں نے بھی یہ کہا کہ سلمان لگوی نے غلطی کی ہے لیکن غلطی انسان سے ہو جاتی ہے نیت سلمان لگوی کی نہیں خراب ہو سکتی اور سریش والا نے کل یہ بات ثابت کر دی تیلی ویجن پہ بیٹھ کے اگر میں ہوتا سریش والا کے جگہ پہ اور سلمان لگوی کو میں لے گیا ہوتا شریع شریع کے ہاں یا موڈی سے ملانے کوشش کی ہوتی تو میں اسی وقت تیلی ویجن چینلل پہ تیواری کو پکڑ لیتا تیواری پہ مخدمہ دار کرا تھا کہ اس نے جھوٹا اجزام کیوں لگایا سریش والا چھپ رہے تو جو میرے شبات پہ وہ ثابت ہو گئے آج میں سمجھتا یہ ہوں کہ پوری مسلمان قوم جو ہے وہ پرشانی میں اپتلا ہو گئی ہے ہم لوگوں کی مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ وارس ایپ پہ اور مختلف ٹیلی فونوں کو ٹیپ کر کر کے ایک دوسرے میں جھگا پہلا کر رہے ہیں میں آپ کے ذریعے سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک دوسرے کی لوگوں کو نہ ٹیپ کیجئے نہ بات پھیلائیے ملک بہت بری حالت میں ہے اس وقت ہندوستان میں جو حالات ہیں وہ بہت خراب ہیں یہ باچپئی کی سرکار نہیں ہے یہ موڈی کی سرکار ہے باچپئی کی اگر سرکار ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہاں کچھ انصاف ملے گا موڈی کی سرکار تو آئے اسی لئے ہیں وہ تو اس ملک میں آئے اسی لئے ہیں پاور میں اسی لئے لائے گئے ہیں ان کو وہی طبقہ لائے جو چاہتا ہے کہ اس ملک میں ہندو راش بن جائے اور کوئی آدمی ہاں دوسرہ نہ رہ پائے میں اس لئے سرائش والا کے اوپر کھل ہم کھل آئی زام لگاتا ہوں یہ پہلے جہاں تبلیغی جماعت میں تھے وہاں گھسے وہاں لڑائی کرا دی آپس میں اور تبلیغی جماعت ہماری جو جماعت ہے وہ سب سے عالی ڈسپلین سامات تھی اس میں یہ کہا گیا تب پہلا بیسک ایشو تھا کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے راج نیتی میں ہم نہیں پڑھیں گے آج وہاں یہ راج نیتی ہو رہی ہے کہ اس سے زیادہ نہیں راج نیتی ہوئی نہیں سکتی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں باخیدہ لڑائی ہو رہی ہے اب بچا تھا پرسنلہ بورٹ جو ہمارا سب سے بڑا ادارہ ہے سب سے بڑی ہماری آرگنائزیشن ہے اس کے اوپر مسئبت آ گئی ہے سب لوگوں کو بیٹھ کر ہم سب لوگوں کو جو یہ بات میں بھی سن رہے ہیں پرانے خلاوات ختم کر کے کسی صورت سے پرسنلہ بورٹ کے وقار کو بچانا پڑے گا میں یہ بات جائپور کے سیشن میں بھی کہی تھی وہاں سریش والا پہنچے تھے وہ ایسی نے اور ہم نے وہاں ہنگامہ مچایا تھا وہاں سے یہ بھاگے تھے کیونکہ مجھے مجھ سے ایک دن پہلے ٹائمز اف انڈیا کے ریپورٹر نے دیلی زفون کیا جائپور میں تھا کہ صاحب موڈی کا پیغام لے کے سریش والا جا رہے ہیں پرسنلہ بورٹ نے انہوں گلایا ہے میں تھا پرسنلہ بورٹ کے وہ ممبر نہیں ہیں اور وہ کیا پیغام لے کے جا رہے ہیں اور ہم تو نہیں جانتے کہ آئے ہیں صبح ہم نے جب تلاش کیا تو دیکھا ہی سب سے آگے بیٹھے ہوئے تھے اسی وقت سے ہم کو لگ جائے کہ یہ آدمی لگا ہوا ہے اندر اور یہ سب جگہ جا کے پہنچتا ہے اور اس نے پوری مطب گجلات کے لوگوں مسلمانوں کو اپنی قوم کو دھوکا دیا ان کے ساتھ دھگا کی پھر یہاں آیا ہر تنظیم میں گھز گیا ایسے آدمیوں کا بائیکارٹ ہونا چاہیے سوشل بائیکارٹ اور میں سمجھتا ہوں سلمان علبی صاحب کہ اب سمجھ میں آگیا ہوگا کہ ان کو کن لوگوں نے فسا لیا اور ہم کو اس بات کا فسوس ہے کہ ہمارا ایک بڑا عالی میدین آج مسئیبت نے فس گیا تو میں آپ کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہوں اور میں کسی کنٹروسی میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں میں کسی کی نہ بلائی کرنا چاہتا ہوں اپنے کسی عالم کی کسی بلائی کرتا ہوں نہ میں سلمان علبی صاحب کی بلائی کرتا ہوں لیکن میں یہ بات کھل دم کھلہ کہتا ہوں کہ سلمان علبی صاحب نے یہ فیصلہ غلط کیا پرسنلہ بورڈ جب موجود تھا یہ ریدولوشن یا جو بھی سمجھوتا تھا وہ پرسنلہ بورڈ میں لانا چاہیے تھا آج بھی میری خواہش ہے و میری دعا ہے کہ سلمان ندوی مولانا رابع صاحب سے جا کے ملیں اور اس معاملے کو صاف کریں کیونکہ ہم سب کے بڑے مولانا رابع صاحب ہیں